اسلام علیکم پاک گولرز میرا نام ہے سریل مجھے اور میں پاک گولز ویکلی کے گورپی سوڈ اس ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جب یہ آپ ویکلی دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے ابھی تک بجٹ آ چکا ہوگا لیکن جب ہم یہ شوٹ کر رہے تو بجٹ نہیں آیا ابھی تک جو ہماری انفرمیشن ہے اس کے مطابق گاڑیاں سستی ہونے کا تو کوئی بھی سین نہیں ایمپورٹرٹ پہ بھی کوئی کم نہیں ہوگا ایک سے لوگ آر ڈی کا سوال پوچھتے ہیں آر ڈی کا تعلق بجٹ سے ہے نہیں اور آر ڈی کم ہو چکی اب آجاتے ہیں لوکل انڈسٹری پہ میں پاسپیلز کے بلوک پڑھ رہا تھا میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی اتھنٹک نیوز لینی ہو اگر اتھنٹک نیوز چاہیے اگر آپ کوئی چڑھخارے چاہیے ایسے مزے چاہیے غلط خبریں لینی ہیں تو پاکستان جو ہے پانی سے بینے بلنے والی گاڑی بھی بنا چکا ہے اپام ایک ادار ہے پاکستان آٹو پارٹس مینفیکشوری اسیشین کا اور انہوں نے اس کنسرن کا اظہار کیا کہ ان کو یہ پتہ لگا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ویدھولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کا طریقہ چینج کر رہی ہے ابھی جو ویدھولڈنگ ٹیکس ہے وہ سی سی بائز ہے کہ اتنے سی سی پہ اتنا ہے فائلر کے لیے نون فائلر کے لیے اور گورنمنٹ نون فائلر کو ڈسکریج کرنا چاہتی ہے تو اگر فائلر کا سو روپے ہے تو نون فائلر کا دو سو روپے تھا وہ انہوں نے بڑھا کے چار سو کر دیا فور ٹائمز کر دیا تھا جو کہ بڑی اچھی بات ہے بلکہ ابھی مجھے جو سننے میں آ رہا ہے ایک اور بلاغ میں میں ہی پڑھا تھا کہ اب پرپوز یہ کر رہے ہیں کہ جو نون فائلر ہے ان کے لیے آٹھ گنا سے بھی زیادہ کر دیں جو بندہ ٹیکس نہیں دیتا جو ٹیکس فائلر نہیں ہوتا اس کو گاڑی کے اوپر جو بدھولنی ٹیکس ہے وہ میں کہتا ہوں آٹھ سو گنا دینا چاہیے شاہد اس سے بھی زیادہ کر دیں تو مجھے اس سے کوئی فر نہیں پڑھتا میں ٹوٹلی اس کے حق میں ہوں پپام جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں پپام والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا پہلے پروسیجر تھا وہ انجن سی سی وائز جو ہے نا وہ بدھولنی ٹیکس لگاتے تھے بات اب وہ چینج کرے لگے گاڑی کی ویلیو کے اوپر کہ جتنی ویلیو ہوتا ہے وہ دوڑنی ٹیکس بھی زیادہ بڑھا دیں گے تقریباً تمام بڑے داروں کے میں اگر پہلے دس مہینے کے فکرز کو کمپیر کروں لاسٹ یئر کے سیم دس مہینوں سے تو آلموسٹ سارے ہی پچاس پرسنٹ سے نیچے ہیں اوورال ٹوٹل انڈسٹی کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی تقریباً دو لاکھ یونٹ سے سوا دو لاکھ یونٹ ہوتی تھی وہ نیچے آکے ایک لاکھ دا سزار ایک لاکھ بیزار یونٹ ہوئی بھی ہے تو یس انڈسٹی جو ایک برے ٹائم سے گزر رہی ہے ایک تو ڈالر مہنگا ہوا ان کے سارے پارٹ امپورٹ ہوتے ہیں یہ گاڑییں ویسے مہنگ ہوئیں دوسرا گورنمنٹ نے جو سیل ٹیکس کی تلوار ہے اس کو گرا کے اور بڑھا رہی ہے پہلے سترہ پرسنٹ تھی پھر اٹھارہ کیا پھر پچیس پرسنٹ ہو گئی پھر آپ کا سی وی ٹی بڑھ گیا پھر آپ کے پاس بیدھولنگ ٹیکس بڑھ گیا ہے ایفی ڈی بڑھ گیا تو اتنے ٹیکس بڑھ چکے ہیں کہ ڈریکلی اور انڈریکلی گورنمنٹ جو ٹیکسز اگر آپ گاڑی لینے جاتے ہیں جس کو میں اور آپ جب لیتے ہیں تو ہم آٹو مینوفیکچرز کو کافی برا بلا کہتے ہیں لیکن کوئی بھی گاڑی اگر آپ لینے جاتے ہیں تو اس کا 40 پرسنٹ جانا ہے چالیس فیصد مطلب اگر آپ کوئی بھی گاڑی لے رہے ہیں بڑی جو کروڑ پہ کے قریب ہے تو اس میں چالیس لاکھ روپے سیدھا گمل لے جاتی ہے ساٹھ لاکھ روپے اس ادارے کو جاتے ہیں جس میں اس کی پروڈکشن کاسٹ ہے مارکٹنگ ہے رن ڈی ہے اور اس کا سیلز کے ایکسپینس اور پھر اس کا پروفٹ بھی ہے کوئی بھی گاڑی لینے چلے جائیں آپ کو حاضر مل جاتی ہے کرنٹ انوائس میں مل جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سپلائی کی وجہ سے سیل کا ایشو نہیں ہے یہ ڈیمانڈ کی وجہ سے اور پرائیس جو ہے وہ لوگوں کی سموائی سے باہر ہے ایسے موقع پہ جب انڈسٹری ہچکولے کھا رہی ہے ہر ادارہ جو ہے لاؤس ڈکلیئر کر رہا ہے ہم بے شک میں جتنا مرضی کرنا چاہوں یا کرتا رہا ہوں پاسٹ میں ابھی میرے خیال سے آٹو انڈسٹری یا جو بات کر رہا ہے وہ بلکو ٹھیک ہے بلکہ 200% سینس کے انڈسٹری میں اب یہ سکت نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک رپیہ بھی ٹیکس اور لگائیں گے تو وہ سروائیو کر سکے گی کنزیومر کے اندر بائنگ پاور نہیں ہے اس کی وجہ سے گاڑیوں کے سیل پہلی نہ ہونے کے برابر اور اگر یہ ہولڈنگ ٹیکس کو اور بجید بڑھا دیں گے تو میرا خیال ہے ان کو نقصان ہوگا بجائے اس کے کہ ان کی جو کلیکشن ہے وہ بڑے وہ نیشے چلی جائے گی تو اس بارے میں میرا جو خیال ہے وہ یہی کرنا چاہیے کہ ان کو نہیں بڑھانا چاہیے ایسا یہ خیال کوئی سزوکی کا بھی ہے سزوکی نے پرائمیسر شباہ شریف صاحب کو ایک لیٹر لکھا اور انہوں نے اپنی ادات سنائی ہے ان کے پاس لسی کے مسائل رہے ہیں ان کی پروڈکشن کی ایشو رہے ہیں انہوں نے پاکستان میں کتنے سال کام کیا اور کیا کیا ان کے نقصان ہوئے ہیں اور اب وہ برنگ آف کلوجر کے اوپر ہیں ہیوجی لاؤس ہوا ان کو ٹویل پوائنٹ نائن بلین کا لاسٹ جو ہے ایک اینومک ایر کے انترے بات کریں تو اس کے پر انہوں نے لکھا کہ ہماری درخواست یہ ہے کہ کوئی مزید ٹیکس نہ لگایا جائے ان ساری چیزوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں تو ان کے پاس کوئی انسائیڈ انفرمیشن ہے یا ان کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس بڑھانے لگی ہے میں ایز ای لیمین میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں لیکن مجھے لوجک کی علیہات سے کر میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک روپیہ ٹیکس بڑھانے کیا کوئی فائدہ نہیں ہے بکاوز اس سے سیل اور نیچے ہی جائے گی اوپر نہیں جائے گی باقی یہ گورنمنٹ کی مرضی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے شٹ ڈاؤن چل رہے ہیں اور نئی گاڑیوں کی جو ہے نا انٹروڈکشن نہیں ہو رہی ایک کمپنی خالی ایسی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ٹیوٹا ہے کہ انہوں نے اس سال کے اندر بھی دو تین گاڑیوں کے نئے ویڈینٹ ضرور نکال لیں جس میں فورچونر جی آرہا ہے اس طرح آپ کے پاس ہائلیکس میں جی آرہا ہے آپ جارس کے اندر ایروکٹ آئی اب جو ہے وہ پرائیم سٹر شباز شریف صاحب کو ملے ہیں علی جمالی صاحب اور ساتھ ان کی جو پریزیڈنٹ ایک کمپنی کے وہ جیپنیز جو ہیں اور انہوں نے ان کو پہلا میڈن پاکستان سی کے ڈی ٹویٹا کروس جو کہ ہائیبریڈ گاڑی ہے وہ دکھائی اور انہوں نے بتایا کہ انڈس نے کس طرح پاکستان کے اندر یہ ٹکنالوجی کے لیے لیپ آف فیت لیا انویسمنٹ کی اور وہ گاڑیاں بنا رہے ہیں اگین یہ بڑا ضروری ہوتا ہے گورنمنٹ کی جتنے بھی ہلکے ہیں ان کے ساتھ لائزننگ بھی ضروری ہوتی اور یہ گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے انڈسٹری کے لوگ ملتے رہتے ہیں تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ وہ کیوں ملے تھے اور انہوں نے جا کے دکھایا اب یہ بات ضرور ہے کہ یہ آٹویٹا کروس جو ہے یہ پاکستان میں آنے والی پہلی میڈن پاکستان ہائیبریڈ گاڑی ہو سکتی تھی لیکن یہ ٹائٹل اس سے شازگار کی ہیبل ایچ سکس ایچ ای وی آلڑی لے گئی بھی ہے اور یہ کافی عرصے سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ آنے والی یہ آنے والی یہ آنے والی یہ پھر صورتحال ایسی ہوگی کہ وہ ڈیلے سے ڈیلے ہوتا رہا اگین جو ایل سی کے ایشوزن کو دیکھ کے لگتا ہے نہیں ہے مجھے کہ یہ سال جولائی اگست میں بھی یہ لانچ ہو سکے اگلی اکٹوبر نیومبر کے اندر شاید اس کا لانچ پلان ہو اگین پرائز پہلے کیا سوچ رہے تھے آج کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی چیز کہنا قبل از وقت ہے لیکن ٹویٹا کروس کے بارے میں اگر آپ مزید جانا چاہتے ہیں تو بلوگ کا لنک لگا دی ہے اس کو آپ دیکھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں اس کی انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں اور میں مشہے کہتا ہوں کہ نالیج سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اور نالیج ایکوائر کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز پڑھنے کی عادت بنانا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس بلوگ کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے ٹویٹا والے ملے پرائم منسٹر صاحب کو اسے اگلے دین نہیں بجائے اس کے ایک ایک اچھی نیوز آتی انڈیس کا جو پلانٹ ہے اس کے شیٹ ڈاؤن کی نیوز آگئی نیوز کی ریزن پھر وہی ہے کہ ان کی جو لسیز کے پرابلم چل رہے ہیں اور ان کو کٹس نہیں مل رہی ہیں اس کی ویسے پلانٹ کا جو ہے شٹ ڈاؤن جو وہ کیا گیا ہے اور اب جو ہے تقریباً تین سے آٹھ جون تک جو ہے شٹ ڈاؤن رہے گا اور اگلے ہفتے میرا خیال ہے پروڈکشن رزیم ہوگی اسے پہلے فروری ایک سے چودہ تک بند رہی تھی فیکٹری پھر چوبیس سے ستائیس مارچ بند رہی تھی سیکنڈ اور تھرڈ مہی کو بند رہی تھی یہ اچھی چیز نہیں ہے اگین میں مشہ بات آپ کو پہلے ہی بتا رہا تھا کہ جتنی بھی گاڑی بکتی ہے بنتی ہے اس پہ گورنمنٹ کو ایک ٹیکس ریونیو ملتا ہے اور میرا خیال ہے آٹر انڈسٹری وہ ہے انڈسٹری جس میں ایک روپے کی ٹیکس چھوڑی نہیں بکوز ایوری ٹیکس بلیکنڈ وائٹ سارا ڈاکومنٹڈ ہے بلکہ وہ لوگ جو کہ نونڈاکومنٹڈ ہیں اور نون فائلر ہیں وہ گاڑی لیتے ہیں تو اس کے مد میں گورنمنٹ کو آٹھ سو گنا ٹیکس ملتا ہے جو کہ کلیمی بھی نہیں ہوتا تو ایسی انڈسٹری جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے اور صورتحال ہے تنی پریشان کونے کہ گاڑیاں نہ صرف نئی نہیں بکنی بلکہ یوزڈ بھی جو ہیں اس لوگ ہیں بکوز وہ بھی لوگ کی ریش سے باہر ہو رہی ہیں تو ایسے موقع پر پاک سزوکی نے انسٹالمنٹ پلانٹ جو ہے اس کو ناؤنس کی ہے یوز گاڑیوں کے لیے انہوں نے فنانسنگ آپشن کی ہے اس کے ساتھ ڈیفرنٹ ڈسکاؤنٹڈ چیزیں ہیں جس میں آپ کے پاس ڈسکاؤنٹ ان اچھورنس ریٹ ہے فیس پر ڈسکاؤنٹ ہے پروسسنگ فی پر مارک کم ہے مطلب بیسکلی آپ کے لیے فنانسنگ آسان کر دی اور آٹھ سال کا پیریٹ کر دی ہے تو اس کے بارے میں بکر آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو اپنی اگلی گاڑی کے بارے میں لینے میں آسانی ہو تو پاک ویلز آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ کی آٹوموٹیو نیڈز کے بارے میں ساری ڈیسرچ کر کے لے کے آئے اگلی نیوز پیٹل پرائیسز کو لے کے ہے لاس دو دفا جب پیٹل کی پرائیس روائز ہوئی ہیں تو ٹو مائے سرپرائیس پرائیسز کام ہوئی اس پہلی کو بھی ہوئی تھی اس پہلے پندرہ کو بھی ہوئی تھی مجھے سنس سمجھ نہیں آتی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پولیٹیکل ریزن کی ویسے ہے مجھے لگتا ہے کہ شورٹ لیفٹ تھا جو بھی آپ کو لولی پاپ ملا تھا اور آنے والے دنوں میں جو میں پڑھڑا ہوں پیٹرولیم لیوی جو ہے پہلے آئی ایم ایف نے پچاس روپے کا تھا اب اس سے بھی آگے لے جا کے ساٹھ روپے پہ لے جانے کا پلان ہے تو یہ شورٹ لیفٹ جو رومینس ہے پیٹرل اور ہمارا وہ بڑی جلدی ختم ہونے والا ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پیٹرل ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر فائلر نون فائلر ہر بندہ جو ٹیکس نہیں بھی دیتا تو انڈریکٹ وے آف ٹیکسیشن ہے ایک موٹر سائیکل سیڈی سیونٹی والا بھی اترہی ٹیکس دے رہا ہے لیٹر کے اوپر اور ایک ویٹ والا یا ایک مرسیڈیز والا یہ کوئی بھی مطلب سپورٹس کار جو گیس گزلر ہے وہ بھی وہی ٹیکس دے رہا ہے اترہ ہی پروپورشن آف ٹیکس دے رہا ہے تو اس سے زیادہ بہترین طریقہ گورنمنٹ کے لیے ٹیکس لینے کا نہیں ہے تو آگے پلان ان کا یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی بڑھا کے ٹیکس کو بڑھایا جائے پھر اگر ہم بات کر لیں پیشلے جنواندھی طوفان آرہا تھا اور کافی گاڑیوں کے نقصان ہو رہے تھے بے موسم کی بارشیں یالہ باری اور اولے شولے پارٹے تھے اور ڈیفرنٹ شہروں میں جہاں پہ کبھی اس موسم میں نہیں پڑتے تو ایسی چیزیں ہو رہی تھیں درخ گرے تھے طوفان آرہے تھے تو گاڑیوں کے مالکان جو ہے بڑے پریشان تھے کہ جی کیا کر سکتے ہیں درخ کے نیچے کھڑی کرتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے تو درخ گر سکتا ہے باہر کھڑی کرتے ہیں تو ہولے گر جاتے ہیں تو مطلب کیا کیا جائے تو اس سلسلے میں میں ایک ریسرچ کر رہا تھا کہ کمپریہنسیو اگر آپ انشورنس پالیسی لیں گے تو اس میں جو نیچرل کلیمٹیز جس کو قدرتی آفات کہتے ہیں وہ بھی شامل ہیں رائٹس بھی شامل ہیں تو آپ سب کو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اپنی گاڑیاں جو ہیں اس کو انشور کرا لیں تاکہ آپ اس طرح کے نقصان سے بچ سکیں کنونشنل انشورنس بھی ہے اسلامی تکافل بھی ہے پاک پیس پہ ہم نے انشورنس کا پیج بنا دیا اس کا ملنک لگا دوں گا آپ جا کے وہاں پر ریسرچ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی کمپنی سے اپنے مرضی کی ریٹس کے اوپر آپ جویں انشورنس بائے کر سکتے ہیں پیشلے ہفتے میں نے آپ کو ایک نیوز دی تھی شکنجے لگانے والوں کی طرف سے مطلب کمال ہمارے میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ملینز او ویوز آ رہے تھے ان ویڈیوز کے اوپر میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی غلط چیز ہے یا ٹیکس کلیک کرنا ٹیکس کلیک کرنا بلکل ٹھیک ہے ضروری ہی بتا نہیں کیوں ہے کہ ڈنڈے سے ہم ہر چیز سمجھتے ہیں اگر ہماری گاڑی روک کے ہمیں زلط ہم اس طریقے سے روکا جائے گا تب ہی ہم ٹیکس پے کریں گے ورنہ نہیں کریں گے دوسری طور پہ اگر لوگ کہیں کہ ٹیکس ٹیکس پے آسان نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے میں بڑا کلیرلی بتاؤں کہ پہلے زمانوں میں ہوتا تھا آپ ٹیکس دینے جاتے تھے آپ جاتے تھے ڈا خانوں میں ٹکٹیں ملتی تھی پرانے ہو جاتے تھے تو پتہ لگتا تھا جی اس کے اوپر فائن ہے ڈبل فائن ہے اور بڑی ریٹ پر پہ بڑی رشوہ چلتی تھی اب تو بھائی ایپ ہے اگر آپ پنجاب میں تو پنجاب ایپے ہے اسلامباد میں اسلامباد میں اسلامباد سٹی کی ایپ ہے کراچی کے لیے بھی ایک سائز ڈوٹ جو ایس ڈوٹ پی کے پہ آپ جائیں وہیں پہ آپ آن لائن ٹوکن پے کر سکتے ہیں ویڈن سیکنڈ تو اب ہمارے پاس یہ اللہ بائی نہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا یا ہمیں طریقہ نہیں پتا تھا میں کوشش کروں گا کہ تمام صوبوں کی جو اینا ٹیکس پے کرنے کا طریقہ آن لائن ویڈیوز بھی بنا دوں تاکہ اگر کسی کو ابھی بھی نہیں پتا اگر کسی پتھر کے نیچے رہ رہے تو اس پتھر سے باہر نکل ہے لیکن ایڈ سیم ٹائم میرا کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ گاڑیوں کو روکتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں بکوز سڑک کے سینٹر میں سڑک بلوک کر کے گاڑیوں کے پر لوک لگائیں جن کو شکنجے کہا جاتا ہے پتہ نہیں یہ شکنجے بھی ہمارے ملک کے اندر ہی ہیں ہر چیز کے لیے مطلب ہمارے ملک میں ویسے ہی ترے مسائل ہیں پھر لوگ کے لئے شکنجے پھر شکنجوں پر شکنجے تو یہ چلی جا رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ شکنجوں والی اس سے ہم سوچ سے کب باہر نکلیں گے کب یہ جو ٹرس ڈیفیسٹ ہے بٹوین پبلک اور گورنمنٹ یہ ختم ہوگا ایک عزتدار طریقے سے ہم لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں گے اور وہ لینا شروع کر دیں گے میں biết کہ کومن سینس نہیں کہ کومن بھر بھی کوشش کریں کہ اس کو کہیں نہ کسی حاصل کر لیں میرے جیسا کورزین آدمی بھی کہیں نہ کسی پڑھ کے تھوڑی سی انفرمیشن لے لیتا ہے کافی برائیڈ لوگ موجود ہیں صدارے کے اندر جو شکنجے بنا رہے ہیں تو شکنجے بنانے کے لیے جو ہے آسانی بھی پیدا کریں لوگ کے لیے اور اس طرح کو کوئی رول لیں کہ آپ لنک کر دیں کسی ایسی نسیسٹی کے ساتھ جو کہ پیٹل جیسی چیز آپ پیٹل دلوانے جا رہے ہیں اگر آپ کا ٹوکن پیڈ نہیں ہے تو آپ کی گاڑی روت پر چلنے کابل نہیں آپ کو کوئی فیول نہ دیں بڑے آسان سی چیز ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ سڑکوں پر کھڑے ہو کے لوگوں کو گاڑیوں سے اتارے ہیں پھر ان کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پر ریز کریں پھر وہ آپ سے لڑائیں کہ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر ویڈیو بنا دی ایک طوفانے بتتمیزی کریئیٹو اور پہلے کافی زیادہ ڈیفیسٹ ہے ٹرس ڈیفیسٹ گورنمنٹ اور جو ہے نا لوگوں کے درمیان تو اس کو بہترک نہیں گیپ کو کم کرنا چاہیے اچھے جی اگلی نیوز موٹر وی والوں کے لیے ہے موٹر وی پہ جانے والے لوگ کے لیے کہ ایم ٹیک کے بغیر اگر آپ جائیں گے اور اگر آپ نون ایم ٹیک لین میں ہوں گے تو آپ کو آئین ہی ہاتھوں سے لیا جائے گا ٹھیک ہے ہم موٹر وی کے اوپر اگر آپ جا رہے ہیں اور انہوں نے فاسٹ لین بنائی ہوئی ہے تو اکثر میں بھی فیل کرتا ہوں لوگوں نے جنہوں نے کیائش دینا ہے وہ بھی فاسٹ لین میں ہے جن کا لو بیلنس ہے وہ بھی فاسٹ لین میں ہے تو پورا مقصد فوت ہو جاتا ہے اس کا ایم ٹیک لگانے کا اور در سائیڈ میرے خیال ہے ایم ٹیک جو لگانے کا طریقہ ہے وہ بھی تھوڑا ابھی ٹربل سم ہے میں نے کوشش کی ہے دفعہ لگوانے کے لیے اس کے لیے ایسی چیزیں ڈیمانڈ کی جاتی ہیں جس کا ٹول ٹیک سے کوئی تعلق نہیں ہے ہر ادارے کا اپنا ایک سبجیکٹ ہے ایک سائز علیدہ ہے کسٹم علیدہ ہے ٹول علیدہ ہے ہر بندہ اگر اپنا کام کرے اور دوسرے کے لیے چودری نہ بنے تو میرا خیال ہے زیادہ ہیزی ہو جائے گا بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ جی اگر آپ کو ٹول ٹیکس دینا ہے تو آپ پہلے اس کے قسم کے ڈاکومنٹ بھی لائیں آپ اس کے ریسٹریشن بھی لے کے آئیں آپ پروف کریں یہ آپ کے نام بھی ہے بھائی آپ کا اس سے کیا تعلق ہے اگر ٹکن ٹیکس ہے میں کسی کی گاڑی کا بھار رہا ہوں تو آپ کو ٹیکس مل رہے آپ میرے سے تو نہیں بوچھتے آپ کیوں کر رہے ہیں گاڑی کے جمعہ اسی طرح ٹول ٹیکس بھی سیم ہے میں کسی کی گاڑی کا جمعہ کرانا چاہ رہا اور اس گاڑی کے اندر ہوں اور اس میں کیم ٹیکس لگا رہا ہوں تو اس میں میرا نہیں خیال کہ ٹول کلیکشن تک کوئی لیگل ایشو ہے اگر وہ مچوری کر کے لے کے جا رہا ہوں میں نہیں لے جا رہا ہوں اس کے لیے پولیس موجود ہے ایک سائز موجود ہے اس نوٹ سبجیکٹ آف سمبڈی ہوس کلیکٹنگا ٹول جس طرح آپ پری پیڈ موبائل کارڈ ہوتے ہیں اسنا ٹول کے کارڈ ملنے چاہیے کہ آپ دستی اس کو ڈالیں اور سپیڈو سپیڈ دیالے جائیں گے آگے آ جاتے ہیں افواہوں کی بات ہوتی رہتی میں آپ کو پھر ہمیشہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو آثینٹک نیوز چاہیے آٹو انڈسٹری سے لیٹڈ تمہارے بلوگ کو پڑھا کریں گاڑیوں کی پرائز بڑھتی ہے موڈ سائیکل کی بڑھتی ہے تو کافی آرٹ ورک چلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر لوگ ہم سے ویریفائی کرتے ہیں ہم ان کو ضروری بتا دیتے ہیں پھر ہوتے ہونڈا کی پرائز کے بارے میں کوئی فیک نیوز مارکٹ میں آرہی تھی اگر آرٹ ورک بھی آرہا تھا ہم نے اس پر ریسرچ اپنی کی تھی اور ہم نے کمپنی سے پتا کیا تھا تو ایسا کچھ نہیں ہے ان کی کوئی پرائز نہیں بڑھی باقی ہماری قوم اور کچھ اچھا کرے نہ کرے فوٹو شاپ اچھا کر لیتی تو لوگوں نے کافی فوٹو شاپ کر کے اس کے وہ بنائے ہوئے تھے مجھے ریسر نہیں پتا کہ لوگوں کو اندر کیا انٹرسٹ ہے ایسی کہ وہ نیوز چھوڑتے رہتے ہیں بھر بھی کہیں نہ کسی کو چھوٹکلا چھوڑنا ہوتا ہے لوگ کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ذرا کوئی ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں اور وہ لوگ کو بتائیں کہ ہم نے یہ نیوز بنائی تھی بھر آپ کو جب بھی ویریفائی کرنا تو پارک ویز بلوگ پر آ جایا کریں لاس سنڈے کو میں نے آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ چار جون کو کراچی اور ہیدراباد لوگوں کے لیے ایکسپو سنٹر کراچی میں پارک ویز یوز کار ملہ ہوا تھا بہت ہی کامیاب ملہ تھا ہزار کے قریب گاڑیاں تھیں جو کہ ملے کے اندر کھڑی ہوئی تھیں اور کافی زیادہ لوگوں نے اپنی مہا سے نئی گاڑی خریدی کافی لوگوں نے اپنی گاڑی بیچی میری آپ لوگوں سے معمولہ کاتب ہوئی آپ لوگوں سے مل کے ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگتا ہے نئی آئیڈیاز ملتے ہیں نئی فیڈبیک ملتی ہے ہم کیا غلط کر رہے ہیں کیا ٹھیک کر رہے ہیں کیا اچھا کر رہے ہیں کیا برا کر رہے ہیں اور بہتری کیسے لائی جا سکتی اس سارے ٹاپک پر آپ لوگوں سے دسکشن کر کے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے اور کراچی شہر کے لوگوں سے مل کے ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا ہے اور اس طرح میں نے کہا کہ اس ویڈیو کے تحت آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کر دوں اپکمنگ پارٹنرشپ اور ایونٹ کے اگر ہم بات کریں تو دراز کا ایک ایونٹ ہو رہا ہے آن لائن شاپنگ ایونٹ اور وہ تقریباً سات ساریخ سے لے کے چودہ تاریخ تک آن لائن جو ہے ڈیفرنٹ قسم کی آپ کو سیلیں ملیں گی ڈیفرنٹ پرڈٹس کے اوپر سرٹن پرسنٹیج آف ہوگی جہاں پہ ڈیفرنٹ پرڈٹ اور ڈیفرنٹ برینڈ اس سیل کا حصہ ہے ماہ پہ پارک ویل بھی جو ہے ان کے دراز شاپنگ ایکس پو کا حصہ ہے سات تاریخ سے لے کے چودہ جولائے تک آپ پارک ویل کی ڈیفرنٹ سرویس اور ڈیفرنٹ پرڈٹس جو ہیں ہمارا جو سٹور ہے دراز کے اوپر وہاں جا کے اس پر ڈیفرنٹ پرسنٹیج آف لے سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو آویل کرنا چاہتے ہیں ڈسکاؤنٹ کو تو دراز پر جائیں دراز شاپنگ فیسٹیبل پارک ویل سٹور میں جائیں اور ڈیفرنٹ پرڈٹس کے اوپر کیا آفرنگ جو آفر کر رہے ہیں آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں ایسی پرڈٹس جو آپ کو دھو سے بچائے گی یہ ہیٹ پروف سیٹ کور ہے یہ بسکلی آپ کی سیٹ کے اوپر چڑ جاتا ہے اور موسٹ پابلی اس کے اندر ہوا گوزرتی جس کے ویسے ہوتا ہے بڑ ایک کولنگ افیکٹ جو ایک دم آپ گویٹھتے ہیں اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی باڈی بہن ہو جائے گی سیٹ سے لگے وہ نہیں ہوتا تو میرے خواہل سے آج کل کے موسم کے لیاز سے بڑی اچھی پروڈٹ ہے کسی بھی بائی کی سیٹ کے اوپر بڑی آرام سے فٹ ہو جاتی ہے ڈی آئی پروڈٹ آپ کو کہیں جانا نہیں پڑتا فٹ کرانے کے لیے اس کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے میں لنک لگا دوں گا اس پر آپ کلک کر کے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں سو میرے یہ تھا آج کا ویکلی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر بھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکین ملتا رہا ہے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ لوگ کے لیے جو بھی بجٹ کے اندر آتے ہیں مطلب آرٹو انڈرسٹی سے ریلیٹڈ نیوز آئے گی ہم آپ کے لیے اس کے لیے ساری انفرمیشن ایک جگہ کٹھی کر کے ویڈیو فارمیٹ میں ہمارے سوشل میڈیا ایسٹس کو بھی آپ سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے تو ٹائم لی آپ تک پہنچتے رہے آپ سے اگلے افتے ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گردن وقت خیال رکھیے گا شکریہ